جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ بیلکم ٹو لکمان انگلیش اکیڈمی اچھا ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے اندر سلر برانچ کی نیو جوب دناؤنس ہو چکی ہیں اور ہمیں اسے کافی سٹوڈنٹ بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو آج یہ ویب سیٹ کے اوپر شو بھی ہو گئی ہیں اور اس کا اپلائی بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر تو میں پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ eligibility criteria کیا ہے اور یہ جو برانچز ہیں اس کے اندر male اور female دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو جو کون کون سی برانچز اناؤنس ہوئی ہیں زیادہ طور پر اگر دیکھا جائے تو female medical technician یعنی جو female کی جواب ہے naval police کی ہے technical branch کی ہے باقی ان کا کیا criteria ہے اور یہ ایڈ آپ کو کہاں سے ملے گا اور آپ کو کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری ریٹیل آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کی ویڈس ایپ کے اوپر یا آن لین اس کی تیاری کرنی ہے تو سکرین پر آپ کو ویڈس ایپ نمبر نظر آ رہے ہیں آپ اس نمبر کے اوپر میسج کریں تو آپ کو فیس کی حوالے سے اور جو باقی ریٹیل ہے وہ آپ کو بتا دی جائیں گی تو اگر آپ نے اس کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے تو ٹائم لیس کی تیاری سٹارٹ کریں تو یہ ہماری جو فیس ہوتی ہے یہ ہم آپ کو انٹرویو تک آپ کو تیاری کرواتے ہیں اور یہ ہماری 3000 رن کی فیس ہوتی ہے تو جب آپ ہمیں میسے کریں گے تو آپ کا بیس ایک ریٹیری ہے جاننے کے بعد آپ کو پھر باقی چیزیں بتا دی جائیں گے بہرحال اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ آپ کی ہر برانچ کے اندر کیا کہ آپ کی ڈیٹیل ہے اور آپ کو کس برانچ کے اندر اپلائی کرنا چاہیے تو میل کے لیے جو بار بار آپ پوچھیں گے کیا ہم ایک سے زیادہ برانچ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا جواب آپ کو آگے چل کے جائیں گا ایڈ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کو سارا اس کے اوپر سمجھیں گے کہ آپ کو یہ ایڈ کہاں سے ملے گی اوکے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کے اوپر ہی ساری ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے جیسے میں نے بتایا اس سے اگری جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کی آن لائن ریجیسٹریشن کے حوالے سے ہوگی وہ بھی میں ساتھ ہی اپلائی کر دوں کیونکہ یہ اوپن ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے سمپلی آپ نے اپنے موبائل پر جا کے جوائن پارک نیوی لکھنا ہے تو جیسے آپ سکرین کو پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ شکروا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہوگی یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے سکرین تو اس کے اوپر نہیں آپ نے پریشان ہو جانا کہ یہ بتانے کیا مسئلہ ہے دیکھیں سختی بات تو یہ کہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر آئیں گے تو فرنٹ پیج کے اوپر ہی ان کی ساری ریٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ ہے ان کی لیٹس ایڈورٹائزمنٹ جو کہ لکھا ہوا ہے آپ کی نیو جوب کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں یہاں پر فرنٹ کے اوپر جب بھی ان کی جوب آتی تو ان کا جو پہلا پیج ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر یہ شو ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں نا تھوڑا سا نیچے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرینز کی آپ اگر میرینز کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ان کا کرائیٹریہ موجود ہے اور اسی طرح سے آپ اگر ان کی جو سیلر کی کٹیگری کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ان کی ایڈ موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے سمپلی آنا ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کا سیلر یا میرینز آپ نے ادھر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ ویو ایڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ویو ایڈ کے اوپر آئیں تو آپ کو اس طرح سے آپشن آتی ہے کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے پاس سوئی آپ کے پاس گیلری میں چلا جائے گا تو وہاں سے آپ نے مکمل اس کو واج کرنا مکمل اس کی ڈیٹیل کو دیکھنا اس کے بعد ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے اچھا اوکے سٹورنٹس میں گیا ہوں اپنے ڈاؤنلوڈ مینجر کے اندر جہاں پر میری فائلز پڑی ہوتی ہیں تو ڈاؤنلوڈ والے آپشن میں میں آیا ہوں تو وہاں پر یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ساری کی ساری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے اس میں آپ دیکھ لیں پہلے کہ آپ کس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی پھر آپ نے اپنی آپشن چوز کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی برانچ ہے وہ آپ کی ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل برانچ کے اندر سب سے پہلے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے اور آپ کی یکم مئی دوہزار چوبیس تک یعنی جو آنے والا سال دوہزار چوبیس اس وقت تک آپ کی ایج وہ آپ کی بیس سال ہونے چاہیے ٹیک ہے ہائٹ آپ کی پانچ فٹ چار انچ اس کے اندر ہونے چاہیے یہ انمریڈ آپ کا سٹیٹس ہو تو یہ پہلا جو کیٹاگری ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ ٹیکنیکل برانچ کی کیٹاگری ہے ٹیک ہے اور اس میں آپ صرف سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد یہ فی میل کی طرف میں میں ذرا تھوڑی دیر بعد آتا ہوں پہلے میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر کہ یہ نیول پولیس کے حوالے سے اور نیول پولیس میں آرٹس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں لیکن ہائٹ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ہائٹ پانچ فٹ اور ساتھ انچ ہونی چاہیے ٹیک ہے ایج اس کے اندر بھی وہی لیمٹ ہے ٹیک ہے اس کے بعد میرینز کے اندر آپ کو تھوڑی سی ایج کی ریلیکسیشن دی گئی ہے وہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیں لیکن اس میں آپ نے احتیاط کیا کہنی ہے وہ دیکھیں میرینز کے اندر آپ میٹرک اور سائنس کے ساتھ سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ آپ کو زیادہ دی گئی ہے یعنی آپ اکیس سال تک بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو احتیاط کرنی وہ یہ ہے کہ آپ کی ہائٹ آپ نے چیک کر لینی پانچ فٹ اور چھے انجاب کی ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے ٹیک ہے اسی طرح سے نیبل پولیس کب بھی پتہ چل گیا تو یہ وہ برانچس ہی جن کا بار بار آپ پہنچ رہے تھے اب ہم آجاتے ہیں فی میل کی طرف فی میل میڈیکل ٹیکنیشن اب فی میل میڈیکل ٹیکنیشن کیا ہوتی ہے میڈیکل ٹیکنیشن کی جو برانچ ہے اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے بائیولوجی کے ساتھ اور بیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہے اور فور پائنٹ ایٹ آپ کی ہائٹ ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ فی میل نے جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں ان کے حوالے سے آرریڈی ویڈیوز موجود ہیں میں اپلوڈ بھی کرتا جاؤں گا اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہیں اس کے بعد پھر آپ کافی سارے آپ میں سے لوگ ہیں جو شیف میں اپلائی کرتے ہیں یا میوزیشن میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ کو ساری یہی لیمٹ اور اس کے حوالے سے آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں اچھا اب بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی برانچز ہیں ان ساری برانچز کی تیاری ہم نے کروائی ہوئی یہ سٹارڈ ہمارے پاس سٹوڈنٹس تیاری کر رہے ہیں ویڈیو کو ووچھ کر کے پھر یہ اپلائی کرنا ہے اچھا اس کے بعد جی آپ کو دورانے ملازمت آپ کو کون کونسی سہولیت دی جاتی ہیں وہ بھی ساری یہاں پر ڈیٹیل کے اندر ڈسکس ہیں اور ان کا جو اپلائی ہے وہ بائیس اگ دو بر تک رہے گا ٹھیک ہے اور آپ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ تھوڑا سا لیٹ اپلائی کریں سٹارڈ کے اندر ایک تو راشت بھی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر لیٹ اپلائی کریں گے آپ کو تیاری کا زیادہ موقع بھی ملے گا تو میرے خیال سے آپ کو ویڈیو کی ساری سمجھ بھی آگئی ہے یہ اس کی ڈٹیل ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھ لینا ہے پہلے ایڈ کو ریڈ کریں اور اس کے بعد اگری بات آپ میں سے کافی سارے سٹوڈنٹ جو میل ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کیا ہم ایک سے زیادہ برانچز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو بھئی آپ ٹیکنیکل میں بھی کر لیں آپ میرین میں بھی کر لیں دونوں کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے اپنا کرائیٹیریہ دیکھنا ہے کہ کیا میں کرائیٹیریہ کے مطابق پورا آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس سے پہلے ایک ایڈ جا رہی تھی جو کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنای رہا تو کافی سارے سٹوڈنٹ میرے سے اس کے اوپر بار بار پوچھ رہے تھے تو یہ آپ دیکھ لیں اور جو آپ کو انسٹرکشن جیسے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا تو جو آپ کی انسٹرکشنز ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کے بعد ہی پھر آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا اگر آپ کو انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنی تیاری اچھی کیا کریں کیونکہ پوری پاکستان سے لوگ اس کے اندر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ان کے اندر ان کا کرائٹیریا بھی تھوڑا سا ٹاف ہوتا ہے اس حوالے سے کیونکہ پہلے آپ نے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے اور ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کی شارلس لگتی ہے تو اس لیے یہاں پر آ کے تھوڑا سا سٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کا نام شارلس میں نہیں آتا تو سیر سے خاص طور پر اگر دیکھی جائیں تو فیمیل کی حوالے سے تو فیمیل کی سیر سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن یہ کہ آپ اگر اچھی محنت کریں اچھی تیاری کریں تو پھر ہی جا کے یہ آپ کا ٹیسٹ کوالی فائی بھی ہوتا ہے اور آپ کا نام بھی پھر سیلیکشن میں آ جاتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی تیاری اچھی کریں جہاں سے بھی کرنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہمارے سے کریں جدر سے بھی آپ نے تیاری کرنی اس کی اچھی تیاری کریں تاکہ آپ کے آپ میرٹ بھی اچھا بنیں اور پھر فائنل لسٹ کے اندر آپ کا نام بھی آئے تاکہ آپ کو پھر بعد میں وہ پرابلم نہ فیس کرنی پر جو باقی سٹوڈنٹس فیس کر رہے ہوتے ہیں تو میری یہ سجیشن ہے کہ بھئی آپ اچھی تیاری کریں تو دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ